اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان آمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمندری نیوز ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سمندری کی ایک بڑی ہی نوجوان سیاسی سماجی شخصیت کو لے کے جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں ہی بہت سارا فیم حاصل کیا ہے جی بلکل میری مراج جناب چودری تنزیل حیدر جٹ صاحب سے ہے تو بغیر وقت ضائع کی ہم چلتے ہیں تنزیل کی جانب اور ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی کم عمری کے اندر اتنا نام انہوں نے کیسے بنایا اسلام علیکم تنزیل یوالیکم السلام تنزیل سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں چند لمحات میسر کیے تاکہ ہم آپ جو عام عوام سے آپ کی پہنچا سکے کہ اصل تنزیل کیا ہے تو تنزیل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی طالب علم ہیں آپ کس یونیورسٹی سے اور کونسے ڈگری حاصل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عمر بھائی میں لاہ کا سوڈنٹ ہوں لاسٹ ڈگر میرا چل رہا ہے ایل ایل بی کا میں لاہور سے ایل ایل بی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں کس یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرے ادارے کا نام لاہور لیڈز یونیورسٹی ہے اچھا تنزیل یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابھی عمر کیا ہے میری جی عمر بھائی میری ایج ابھی ٹوانٹی ٹو ایئرز ہے اچھا تنزیل ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سموندری کے اندر انہیں ایک نوجوان ٹک ٹاکر سٹار کہنا بھی جو ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹک ٹاک اور سموندری اور فیم یہ تینوں چیزوں کو اگر یک جان کر دیا جائے ان کا ایک مکچر بنا دیا جائے تو ہمیں تنزیل کی شکل میں ایک نوجوان ابرتا ہوا انجا جو کہ ندر اور بے باگ ہے اچھا تنزیل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا لاس مہسٹر جا رہا ہے تو آپ کیا ابھی پریکٹس کر رہے ہیں کسی سینئر کے ساتھ کسی کو اسسٹ کر رہے ہیں جی میں بالکل ادھر سموندری بار میں میں جا رہا ہوں میرے بہت ہی محترم میرے استاد محترم میاں وکاسولک صاحب ایڈوکیٹ صاحب کا جنرل سیکٹری بار اسوسیئیشن سموندری ہیں میں نے ان کا لار فارمز جوئن کیا ہوا ہے میں ان کے پاس پریکٹس کے لیے جاتا ہوں اچھا تنزیل اگر ایک بات میں یہاں پہ بتاتا چلا جاؤں اپنے ناظرین کو بھی کہ تنزیل اگر ہم سیاسی حلقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو جانا جاتا ہے سماجی حلقوں میں بھی اور دیگر جتنے بھی ہیں اس کا ایک ہمیں جو مطلب جس نتیجے تک ہم پہنچے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر آر ایڈی سیاست سے منسلک ہیں آپ کے ایک ریلٹیو چیئرمن بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے نانا جان چیمبر آف کامرس کے بھی ابھی ریسنڈلی جو ہے وہ ممبر جو ہے منتخب ہوئے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے اس کے علاوہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے اندر کہ جو آپ نے سموندری کے اتنے حلقوں کے اندر اتنی نوجوانوں کے اندر فین فالونگ حاصل کی اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیے بیٹھے ہیں جی سب سے پہلے تمہا اللہ پاک کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہوگا عمر بھائی آپ کو پتہ ہے ہر انسان کی کام یا ابھی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے میرے پیچھے میرے والدین کی دعائیں میرے مرشدوں کی میرے اللہ پاک نے میرے اوپر بڑھا ہی کرم کیا ہوا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا والدین کا جتنا شکر ادا کروں مقام ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے چھوٹی سی عمر میں اتنی عزت دیا کہ میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی اتنے بڑے مقام پہ پہنچ جاؤں گا ہماری فیملی سیاسی خاندان سے تعلق ہے ہمارا تو میں نانا ابو ممبر آف چیمبر آف کامرس کے ریسنٹ ممبر بنے ہیں بھائی جنہا ہماری تو ایک بات ہے کہ میں آج تک نہ کبھی جھوٹ کا ہم نے ساتھ دی ہے نہ ہی کبھی جھوٹے لوگ ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم نے سچ کا ہی ساتھ دی ہے جھوٹے لوگوں سے مجھے عمر بھائی ذاتی خود میں جھوٹے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں منافقت آ جاتی ہے عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ منافقت دوست پالنے سے بہتر ہے کہ تم میں خاندان دشمن پال لوں تو بھائی جان اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم میں نے جتنے لوگ اور جتنے بھی دوست یار دوست جو بھی ہیں میرے میں نے آج تک کبھی کسی کا برا نہیں سوچا نہ کبھی چاہا ہمارا تقریبا ہنڈر میں سے سیمنٹی ایٹی پرسند لوگوں نے کبھی ہمارا ہمیں خوشے ہوتے دیکھا نہیں ہے اچھا تمزل ایک اور چیز بتائیے آپ کی جرت اور بہادری کے بھی کسیں مشہور ہیں سموزری کے اندر وہ کسی سے بلا دھکے چوپے نہیں ہیں تو اس کا مجھے جواب دیجئے گا کہ اتنی بہادری کی کوئی خاص وجہ یا کیا سوچتے ہیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ زندگی کے اندر کوئی معاملات آئیں یعنی دنیاوی مشکلات آئیں لیکن آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے ہر چیز کا ایک ڈٹ کر سامنا کرتے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی مخالفت بھی آپ کو کافی ساری اٹھانی پڑی ہیں سیاسی حلقوں کے اندر لیکن آپ نے ہر چیز کو فیس کیا ہے اس کے پیچھے کیا ایسی ریزن ہے یا کون سی ایسی سوچ ہے کہ آپ نے کبھی جو ہیں وہ ماتھے پہ تیور نہیں ڈالے بلکہ خوش ہوکے چہرے پہ مسکراہت رکھتے ہوگے ان سب چیزوں کا سامنا کیا کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ جی عمر بھائی بلکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھنا یہ سیاسی لوگ یہ جو بھی پاور آتی ہے پرمنٹ ایک مقصود وقت کے لئے ان کو ملتی ہے اصل پاور ہوتی ہے ان کے پاس مانگنا کو اللہ پاک کی ذات سے مانگو اللہ پاک کے آس سامنے جھکن لوگوں کے سامنے جھکنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے زندگی ایک بار انسان کو ملتی ہے آپ کو پتا ہے پھر شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے ہمارے کچھ کیسیز بھی چڑھ رہے ہیں جس میں سیاسی مخالفین نے بہت اٹی چوٹی کا زور لگایا ہے ہمارے کیسیز میں تو اللہ کا شکر ہے نہ ہم نے کبھی کسی سیاستان کے پاس گئے ہیں نہ کبھی کسی کے سامنے ہم نے بیگ مانگی ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج تک جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اپنے پاؤں کے زور پر کھڑے ہیں ہم اچھا تنزل ایک اور چیز بتائے گا کہ آپ کا جونکہ سیاسی حلقوں سے بھی تعلق ہے اور اتنا فیم آپ نے ماشاءاللہ حاصل کر رکھا ہے سمندری کے اندر تو آنے والے وقت کے اندر کیا آپ سیاست کے اندر آنا چاہیں گے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی ہی بے یقینی کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کو انرجیٹک اور ینگ نوجوان کی عادت کی اشد ضرورت ہے تو کیا آنے والے وقت کے اندر آپ کسی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم یا مطلب سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی امر بھائی انشاءاللہ جو دیکھیں نا آپ کو جس طرح کا وقت جا رہا ہے گریب لوگوں کے مسائل بلکل حل نہیں ہوتے کوئی بھی سیاستدان کسی کو کوئی پاور سیڈ مل جاتی ہے تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہی آگے جاتا ہے ذاتی مفادات کے لیے سیاست میں آتا ہے کسی کو کسی گریب کی کوئی پڑواہ نہیں ہے کوئی بھوکھا ہے کوئی پیاسا ہے کوئی کچھ بھی ہو جائے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو میری جو اپنی نیک خواہشات ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھاگ مجھے اگر آگے لاتا ہے اللہ بھاگ مجھے تو میں انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی گریب لوگوں کا اپنے عوام گریب عوام کا میں ہمیشہ ساتھ دوں گا تنسیل مجھے یہ ایک طور پتائیے گا کہ اب جتنی مجودہ پارٹی ہیں جن میں پاکستان بلز پارٹی ہیں پاکستان مسلم لیک نون ہیں پاکستان مسلم لیک کاف ہیں اور اس کے علاوہ پیٹی آئی ہیں جو کہ زیادہ مقبولیت رکھتی ہیں پنجاب کی اگر بات کی جائے تو کیا آپ ان میں سے کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پر ابریں گے سامنے نہیں عمر بھائی ابھی تو میں آپ کو کسی پارٹی کا نام بتا دوں تو یہ تو بات جھوٹ ہے کیونکہ ابھی جب وقت آئے گا تو آپ کو پتا ہے اور عوام کو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ سب کو پتا چل جائے گا اچھا تمزیل ایک اور چیز بتائی جائے کہ آپ چونکہ سمندری بار سے بھی آپ کا تعلق ہے سمندری بار جو ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی اٹیشمنٹ ہے چونکہ آپ ایک قانون کے طالب علم ہیں تو ابھی بہت ہی قریب ہے سمندری بار کا الیکشن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے گروپ زیادہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں ہاوی کہہ لیں یا جن کی کہہ لیں کہ زیادہ اچھی اس وقت جو ہے دھونس جمی ہوئی ہے وہ الیکشن بھی انکرز یا کوئی ایسے نام انہوں نے نومینٹ کر دی ہیں سمندری بار نے جی ابھی تک تو عمر بھائی جو ہم سنوڑے ہیں دونوں گروپ میں سے تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ اپنے اپنے کانیڈیٹ انہوں نے سامنے لہ دی ہیں ایک سائٹ پہ ہے اشید بڑا اچھا اور دوسری سائٹ پہ ہے رانا نویدر صاحب تو جیتنے کا تو میں آپ کو ایسے ہی خود سے کہا دوں یہ غلب بات ہے یہ جو الیکشن ہوگا یہ بہت ہی ٹف مقابلہ ہوگا تو جب آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹ کا تب بھی پتا لگتا ہے جب ووٹ بوکسیز اپن ہوتے ہیں پھر ہی پتا چلتا ہے کون جیت گیا کون رہا رہ گیا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سمندری کی ایک جانی مانی شخصیت تودری تنزیل حاضر جٹ جو کہ طالب علم ہے قانون کے اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ ان کی اس فین فالوین کے پیچھے کیا راز ہے اور ان کی جو شجاعت اور بہادری کے کسے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہست عامر خان کو اجازت دیجئے پاکستان جمعہ بات